اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے سیمہ حیدر کیس کے حوالے سے اور بہت بڑی خوشخبری بھی ہے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے بریکنگ نیوز ہے غلام حیدر پاکستان آ رہے ہیں غلام حیدر کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا اور غلام حیدر دبائی سعودی عرب سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کر بحث کر رہے تھے اور کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ غلام حیدر کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا اور یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ شاید غلام حیدر مل گئے ہیں اور سیمہ حیدر سے مسلسل رابطے میں ہیں میرے پریٹ فارم پہ بھی ہمارے بہت پیارے بھائی جلیر خان کلاچی صاحب کے بھی یہ تحفظات تھے کئی دفعہ میری ان سے بیعث بھی ہوئی بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات تھے لیکن آخر کار غلام حیدر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا بنی غلام حیدر اقدم سے پاکستان کیوں آئے دیکھیں کافی عرصے سے جب لوگ آپ لوگ ہم سے پاکستان کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھتے تھے تو ہم آپ لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ آنے والا ویک جو ہے وہ بہت سرپائزنگ ہوگا اور میرے پچھلے ہفتے کا لائیب آپ سنگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہی بات کی تھی اور چیلنج کیا تھا جلیر خان کلاچی صاحب کو کہ غلام حیدر ضرور پاکستان آئے گا اور مجھے روشن عظیم صاحب کی بات پہ اور غلام حیدر کی بات پہ پوری طرح سے یقین ہے جس کو بعد میں کلاچی صاحب نے ڈس ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ کسی صورت پاکستان نہیں آئیں گے اس کے علاوہ اور بہت سارے دوستوں کا یہ اعتراضات تھے اور بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی غلام حیدر کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا اور کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا غلام حیدر کی اچانک پاکستان آنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ غلام حیدر کے والد صاحب کی طبیعت جو آپ جانتے ہیں کچھ بہتر نہیں ہے ان کی والدہ کی طبیعت تو آلڈی خراب ہے تو غلام حیدر کے والد صاحب کا کوارڈینیشن روشن عظیم صاحب سے نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اسلام آباد کا ویزر جو ہے وہ ڈلے ہوتا جا رہا تھا اور بالاخرکار روشن عظیم صاحب نے رابطہ کیا ہے غلام حیدر سے اور انہیں کہا ہے کہ آپ باپس آ جائیں پاکستان آ جائیں اور آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں پہ جا کے جو پروسیجر ہے اس چیز کو کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد پھر بھارت کے لیے روانہ ہو تو آلڈیمیٹلی غلام حیدر نے اس چیز کو لبے کہا ہے اور روشن عظیم صاحب کی ایک کال کے اوپر جیسا کہ وہ پہلے دن سے کہتا آ رہا ہے کہ جیسے ہی روشن عظیم صاحب مجھے بلائیں گے میں فوراں پاکستان آ جاؤں گا یہاں سے ایک چیز تو کلیر ہوگی بالکل کہ غلام حیدر جو ہے وہ اپنی بات پر سچے تھے اور قائم تھے اور جیسے ہی روشن عظیم صاحب نے انہیں کہا ہے حاجی کہا ہے اور انہوں لاب بیک کہا اور اپنا تمام تر کام کمپلیٹ کیا اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا شروع میں انہیں صبح کے ٹائم کچھ فارن آفس میں پرابلم آ رہے تھے ویزا کے حوالے سے پرابلم آ رہے تھے ٹکٹ کے حوالے سے پرابلم آ رہے تھے کچھ ہیڈلز آ رہی تھی کام کے حوالے سے پرابلم آ رہی تھی اس حوالے سے غلام حیدر نے ایک میسج بھی کیا روشن عظیم صاحب کو ان کی آپس میں جو بھی کمیونیکیشن ہوتی رہی ہے جو بھی چیٹ ہوتی رہی ہے وہ ساری چیٹ بھی روشن عظیم صاحب نے ہمیں شیئر کر دیا اور اس نے کہہ دیا ہے کہ غلام حیدر صاحب ضرور پاکستان آئیں گے اور غلام حیدر کا میسج بھی شیئر کر دیا جو میں آنے والے لائف سیشن میں آپ کو سناوں گا جس میں غلام حیدر نے اس چیز کا کہا ہے کہ اس نے اپنا تمام تر کام جو ہے وہ پورا کر لیا ہے اور وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو رہا ہے لیٹرسٹ میسج ابھی تھوڑی دیر پہلے کا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا معذرت میں تھوڑا بیزی تا تشلیہ گاڑی میں ویلاغ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چیٹ میں نے بتایا کہ وہ بھی شیئر کر دیں گے اور ابھی آخر کار جو ہرڈل سین ویزا میں جو معاملاتیں وہ تمام تر معاملات کریئر ہو گئے ہیں اور اس وقت غلام حیدر جائے وہ روشن عظیم صاحب کی کال کے اوپر پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں کچھ تیر بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کل صبح غلام حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تبارہ سن لیں کل صبح انشاءاللہ بفضل قرآہ خدا بشرت زندگی اللہ تعالیٰ عنہ سے تندرستی دے انشاءاللہ کل غلام حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود پاکستان میں موجود ہوں گے روشن عظیم صاحب کے ساتھ موجود ہوں گے اور آگے سے اسلام آباد کا وزٹ کریں گے انشاءاللہ اسی ویک کے اندر اندر اس کو پلان کر کے اسلام آباد کا پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر بھارت کا جو ہے وہ رخ کیا جائے گا اور وہاں پر جا کر جتنی بھی ریمیڈیز ہیں جتنے بھی فورم ہیں ان کو ویل کیا جائے گا اور جو بچے ہیں وہ غلام آدھر کو دلائے جائیں گے تو ڈے ون سے ہم اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کئی سٹیجز اس کیس میں آئی تھوڑا ایک دو سٹیجز پہ آ کر تھوڑا میں بھی ڈی سارٹ ہوا لیکن ڈے ون سے غلام آدھر ہمارے ساتھ رابطے میں تھا اور روشن عظیم صاحب میرے ساتھ بہت اچھے وان پوائنٹ پہ ہم ایک چیز پہ ہیں تو وہ انہوں نے آخر کار اپنا پروف کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ غلام آدھر کو بلا لیا ہے اور میں ڈے ون سے یہی کہتا رہا ہوں کہ روشن عظیم صاحب بہترین وکیل ہیں اور الحمدللہ آج اللہ تعالی نے انہوں نے اس رخ روح کیا ہے اور آنے والے وقت میں آپ فور نافس میں دیکھئے گا روشن عظیم صاحب کا جو کاروائیاں ہیں یا جو معاملات آپ پوری دنیا تسلیم کرے گی اس بات کو ہاں وہ تھوڑے آپ کہہ لیں کہ کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے اس سے کئی طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں لیکن اوورال انشاءاللہ بہت اچھا امپیکٹ جانے والا ہے اور بہت جلد علام حیدر جائے وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ بھارت بھی جائے گا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آج کی جو باقی ڈیٹیلز ہوں گی میسجز اور یہ سارے چیزیں یہ میں آپ کو لائیو چاہتا ہوں